اسلام علیکم دوستو امیدی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہم بنا رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا بنانا ہے بڑوں کا بچوں کا سب کا پسندیدار یعنی چکن نگٹس بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے جو کچھ بھی لیا ہے میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گی میں لکھوں گی 500 گرام چکن کے حساب سے جو کچھ بھی میں نے ڈالا ہے وہ سب میں لکھوں گے لیکن میں بنا رہی ہوں 1 kg چکن کے ساتھ اس کے لیے میں نے لیے ہے بڑیٹ اسے آپ نے سب سے پہلے فائن چوب کرنا ہے باریک بلکل آپ نے جیسے بڑیٹ کرمز بناتے ہیں نا بناتے کیا بنانے ہیں بڑیٹ کرمز اس کے لیے ہم دیار کرتے ہیں اپنے اس چوپر کو لگاتے ہیں اس کو سیٹنگ کر لیں نا پہلے زرہ اس کی سیٹنگ ہو گئی اور ہم نے ڈال دی اس کے اندر جو ہماری بڑی ہے وہ بڑیٹ پرانی ہے نہیں ہے تازہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس بس بڑیٹ ہونا ضروری ہے بڑیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو یہ نگٹ سے نہیں بنیں گے اور آپ کے یقین کیجئے یہ جو بڑیٹ ہے نا یہ ہماری نگٹس کو تازات کو بھی بڑھا دیتی ہے کیونکہ جتنے ہم بڑیٹ ڈالتے ہیں لیکن آپ نے اتنے نہیں ڈال لیں بڑیٹ کی پیسز یا سلائسز کہ آپ کے جو نگٹس ہیں اس پر سے چکن کا یا اس کے جو مینز ہے اس کا ذائقہ ختم ہو جائے بالکل فائن چاپ ہو گئے ہیں سب بڑیٹ سلائسز میں نے تقریباً یہ نو لیے تھے کیونکہ میں بنا رہی ہوں زیادہ اب یہ سب ایک میں نے ڈال دیا ہے ایک بول میں اب اس میں ہی یہ سارا جو ہے نا ہرا مسالہ جو کیونکہ ہرے بھرے چکن نگٹس بنا رہے ہیں نا تو ہرا دھنیا ہے ہری مرچے ہیں دیکھیں لش ٹرین اور یہ سب ڈال کے میں اس کو پھر سے چوک کروں گا جب یہ شروع شروع میں نگٹس کا تاروخ ہوا ہم سے آپ سب جانتے ہیں کیسے ہوا اس کو کھاتے تھے اور اتنا مہنگا ملتا ہے یہ ابھی بھی بہت مہنگا ملتا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے اسے اور ہم سوچتے تھے یا کیسے بنا سکتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا یہ تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو بنانا بس چند ایک چیزیں ضروری ہیں جو ہونی چاہیے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں ضروری کیا چیز ہے جی پہلے ہم یہ جو ہم لے لیا ہے آپ کو ہی سوئی برطن لے لیں میں نے مٹھی کا اس سے ہم کرالی بھی کہتے ہیں کالی مرش ڈال جائیں کتنی ڈال رہی ہیں میں سب میں لکھ دوں گی پھل حال آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کالی مرش کے بعد ہم نے اس پر ڈالنا ہے نمک نمک ہس پہ زائقہ ڈالنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھ لیں میں نے دو چاہ کے چمچ ڈال لیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے سفید مرش کی کالی مرش پہلے ڈال لی تھی یہ نمک ڈالا تھا اب ہم سفید مرش ڈال رہے ہیں سفید مرش بہت زیادہ نہ ڈالیے گا اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے بہت سپائسی لینے کا تو کالی مرش ڈال دیجئے گا یا ہری مرش ڈال دیجئے گا اس میں زیادہ کر دیجئے گا یہ سفید مرش ہوتی رہے ہیں اس کے عجیب صحیح ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے مجھے تو ویسے زیادہ سوار پر پسند نہیں ہے مگر چونکہ اس میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے پھر تھوڑا احتیاط سے انہیں کے کم ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن پاؤڈر چکن پاؤڈر پہلے زمانے میں اب تو اجینا موتو نہیں ملتا اور ڈالنا بھی نہیں چاہیے تو میں اس کو چکن پاؤڈر ڈالتی ہوں اس کی جگہ جہاں جہاں پہلے لکھا کر دیتے ہیں کہ آپ چکن پاؤڈر نہیں آپ موتو ڈال لیجئے نہیں وہ نہیں ڈالنا چکن پاؤڈر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہے تو آپ پاؤڈر ڈال لیں لیکن میں نے چکن پیسٹ ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس پاؤڈر نہیں تھا دودھ ڈالیں گے دودھ بھی ہو گیا اس میں شامل اب ہم اس میں کیا کریں گے سویا سوس ڈالیں گے سویا سوس بھی ہم نے ڈال دی ہے تین یا چار جو بھی ہے ڈالتے جائیں فیلال دیکھتے جائیں کتنا ہے اس میں اب فائنلی ہم اس میں ڈالیں گے جو میں نے کہا تھا نا بہت ضروری ہے وہ یہ چیز ہے چکن کا کیمہ ہے میں نے بزار سے بنا بنایا کیمہ لے لیا تھا پھر لاکھ کی گھر میں اس کو ایک دفعہ چاپ کیا آپ چاہیں تو چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں نا اسے لیں خود ہی اس کو چاپ کر لیں بزار سے کروا لیں آپ کی ورزی لیکن جتنا اچھا یہ چاپ ہوگا جتنا اچھا یہ پساوہ ہوگا کیمہ چکن مینس اتنا ہی آپ کے اچھے نگٹس بنیں گے جب یہ ہو گئی سارے چیزے ایک طرف اب ہم ایک طرف اس کو رکھ دیا ہم نے اب پھر سے اب ہم نے بریڈ کرمز ہمیں چاہیے ہیں اب بزار سے بھی فائن بریڈ کرمز لے سکتے ہیں فائن ہونے چاہیے نہیں ہے تو گھر بھی بنا لیں لیکن یہ بھی بہت باریک ہونے چاہیے یہ اس میں ڈال دیا ہے سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں اسے ہم رکھتے ہیں ایک طرف اور لے کے آتے ہیں اپنے چکن مینس کو جو ہم نے بہت ساری چیزیں ڈال کر رکھتی اب اس میں ہم ڈالیں گے انڈا انڈا بائنڈنی کا کام کرتا ہے آپ سب کو پتا ہے اسے ڈال کے بھی اچھی طرح سے جتنا اچھا ہم نے اس کو مسلنا ہے بنانا ہے مکس کرنا ہے اتنے ہی نرم ریشمی سے آپ کے نگرز بنیں گے almost کافی مکس ہو گیا ہے پہلے بھی ہوا تھا پھر دوبارہ کیا ہے اب ہم کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے دوبارہ انڈے توڑے دو انڈے تین انڈے جیسا بھی ضرورت کے مطابق آپ نے جو بھی کرنا اس میں ہلکا سا نمک ڈالیں ہلکا سا کالی مجھ ڈالیں ہلکی سے اور اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اس سے بھی اچھی طرح سے کر لیا اب سارا ہمارے سب چیزیں ہو گئی ہیں آپ آئل لگائیں اپنے ہاتھ کو کیونکہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو چکن کا جو آپ کے پاس بیٹر تیار ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو چپکتا رہے گا آپ کسی بھی چمچ سے کوئی بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں جدی کے آپ نے بڑے نگڑز بنانے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کو لے لیں یہ میں نے گول گول صاحب کر کے اپنے پاس رکھا اور یہ میرے پاس سانچہ ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ بنا تو میں گول رہی ہوں دکھا میں چکور رہی ہوں سانچہ اب دیکھیں میں کرتی کیا ہوں جادو ایک بلا اچھا سا آسان سا حل ہے یہ وہ نہ بناتے رہیں گے کچھ آپ کبھی چکور ہوگا کبھی نہیں ہوگا لیکن جو میں طریقہ بتانے لگی ہوں اس سے آپ کو مزہ آ جانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس پر کرمز بھی لگا لیے ہیں پہلے آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے انڈا لگانا ہے پھر اس کے بعد کرمز لگا کے آپ نے اس کو اچھے طرح سے فل کر لینا ہے دیکھیں ایک آدھ دفعہ شاید آپ کو ہو کے پتہ نہیں نگٹز وہ چھوٹے ہیں سانچہ بڑا ہے یا سانچہ چھوٹا ہے نگٹز جو بھی ہے لیکن ایک آدھ خرابی کے بعد یہ بلکل فٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے سانی سے ہمارے نکل گئے ہیں نگٹز اس میں سے نکل گیا سانچے سے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے ایک اور کوٹ کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ بڑی اچھی سی کوٹنگ اس کے اوپر رہے ایک دو ہم اور بھی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ یعنی یہ پانچے بنا کے ایک ساتھ گول گول کر کے آپ رکھیں کرمز کے اندر اور پھر ایک ساتھ آپ پسانچے میں ڈالیں اور چکور بنالیں یہ بھی ایک بڑا اچھا مناسب سا طریقہ ہے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ اور ایک چکور ہمارے پاس تیار ہے آپ گول بنانا چاہیں تب گول بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ دل چاہے آپ کے پاس جو سانچاہ ویسا بنائیں یا جیسا آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چند نگٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ تیار کریں میدے میں ڈال دیں انہیں پوری طرح سے فنش کر لیں بنا لیں نگٹس اور اس کے بعد دوسرا بیس شروع کریں ہمیں تو مطلب ہے نگٹس بنا دے سے تو آئیں چلیں میں آپ کو سب ایک ساتھ بنا کے پھر آپ سے ملتی ہوں طریقہ یہی رہے گا میرا جیسا کہ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے میں نے برد کرمز بڑالنا تھا وہ میرا لال دیا اس کے اندر میں دیکھے اندر لیکن کوئی بات نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ون کیجی منس کے ساتھ یعنی کہ چکن منس کے ساتھ تقریبا فورٹی ٹو فورٹی فائف نگٹس بن جاتے ہیں آپ سارے تو نہیں ایک ساتھ آپ نے بنانے یا بنانے ہیں تو بنا لیں ضرور لیکن کچھ آپ فریز کر سکتے ایس 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 فریز کر دیں اس کو اور جو بنانا چاہیں آپ نے بنا لیں میں نے ایس جس فور انجوائے دو بنائے تھے صرف کیونکہ میرا مقصد تھا فریز کرنے کا میں نے سر فریز کر دیا تھے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے کرنا ہے گرم اس کو اگر آپ نے زیادہ آنچ دی تو یہ جل جائیں گے کیونکہ بریڈ گرمز جی ہیں وہ بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ دلشاد نصیم کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی اور ریسپے کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ رب رکھا